اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانتا تو ہے لیکن سستی کرتے ہوئے کتاہی کرتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے دوسرا گروہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علماء کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بے شک نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا کہ بین العبد و بین الكفر ترک الصلاح کہ نماز مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کافروں کی طرح ہی کافر ہے ہم اس کے اوپر نماز جنادہ بھی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے ایک گھڑا کھوڑ کے اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا کسی طرح کا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا جائے گا تو صحیح بات یہی ہے کہ بے نماز آج کل کے دور میں جو یہ ہے کہ ہاں جی میں نماز کہتا تو ہوں جی بالکل عبادت ہے کرنی چاہیے لیکن میں سستی کر جاتا ہوں دعا کیا کریں میں پڑھوں صحیح بات یہ ہے کہ ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں اور ان کا جرم صرف جرم ہی نہیں بلکہ سارے جرموں سے سب سے بڑا جرم ہے شرک کے بعد سب سے بڑا جرم وہ نماز نہ پڑھنا ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما دیا کہ کفر کے درمیان اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے تو صحیح بات یہ ہے شیخ ابن عبادت کا جو فتوہ ہے کہ اس بندے کے اوپر نماز جنادہ نہیں پڑھی جائے گی اور اگر کوئی پڑھنا ہی چاہے تو اس کے اوپر نماز جنادہ جو عام لوگ ہیں جو اسی طرح کے بے دین لوگ ہیں وہ جا کے اس کے اوپر نماز جنادہ پڑھائیں کوئی دیندار بندہ اس کے نماز جنادہ میں شریک نہ ہو باقی اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ چاہے اس کے اسلام کی وجہ سے اسے معاف کر دے چاہے اس کے اسلام کی قبول نہ کرے اور اس کو جہنم میں پھینک دیئے اس کا فیصلہ ہے لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کو کافر ہی تصور کریں گے اور اس سے دور رہیں گے